نا گوتھنا نا بیلنا پانچ منٹ میں بنائیں پورے پریوار کے لیے آلو کے پرہنٹے تو فرنس چلیے شروع کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں بنانا کیسے فرنس انہیں بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے اور ٹیسٹ تو ان کا آپ جب اس میں سامگری دیکھو گے نا تو خود ہی پہچان جاؤ گے کہ ہاں واقعی میں ٹیسٹ ہے تو فرنس یہاں پہ میں نے ایک باؤل میں ایک کٹوری آٹا لے لیا ہے گے ہوں کا اور یہ آلو لے لیے ہیں تین دو چھوٹے سائز کے ہیں ایک بڑا سائز کا ہے اور اس کو قدوکس کر لیتے ہیں جب ہم قدوکس کریں گے نا تو اس کی الگ ہی ایک کرسپی سی آئے گی جس ٹائم پہ ہم آلو کے پرہاٹے کھائیں گے اگر ہم اوبال کے اس کو ڈالیں گے تو وہ فیلنگ نہیں آئے گی تو یہاں پہ اس کو قدوکس ہی کر لیں گے اور اب ہم اس کو آٹے میں ملا لے کے ہم نے پہلے ہی آلو دھل لیے تھے اور دھلنے کے بعد ہم نے اس کو پانی میں ڈال دیتا تھا تاکہ کالے نہ پڑے اور اب ہم اس کو آٹے میں ڈال دیں گے اچھے سے اب یہ میں نے سبزیے کاٹ لی ہیں یہاں پہ لیے ہیں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز دو ٹماٹر لے لیے ہیں اور ہری مرچے لے لیے ہیں چار سے پانچ ہری مرچے لے لیے ہیں اور بس ان سبزیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں فرنڈز آپ کے پاس جو بھی سبزیوں وہ ڈال دیں جو بھی آپ کے پاس اولیبل ہے اور یہاں پہ حرادھنیا اور پودی نے ڈال دیا ہے فرنڈز اگر آپ کے پاس حrhادھنیا ہے تو صرف حرادھنیا نہیں ڈال دیں اور یہاں پہ ڈال دیا ہے مِنے زیرا لال مرچے نمک اور یہ مسائلے رہتے ہیں اور سوجی ڈال دی ہے اس سے جو بہت کریسپی پنائے گا اور یہاں پہ ڈال دے میں نے گرم مسالہ اور کالی مرچی کا پاورڈر وہ کالی مرچی کا پاورڈر اور جو آپ اس میں کھٹائی ڈال سکتے ہیں یا پھر املی کا پلپ ڈال سکتے ہیں تو فرنس میں نے یہاں پہ ڈالا ہے زلجیرہ پیکٹ ملتا ہے زلجیرہ کا وہ ڈال دیا ہے اس سے حازمہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ آلو کے پرانٹے ہیں گیس بہت بنتی ہے جب بھی ہم پرانٹے کھاتے ہیں تو زلجیرے سے بہت ہی بڑھیا حازمہ ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں نے یہاں پہ زلجیرہ ہی ڈالا ہے اور فرنس یہ تھوڑا چھوٹا پڑھلا تھا باول تو میں نے اس میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب اس میں اچھے سے یہ مل جائے گا اب یہاں پہ ہم نے اسی باول کو تھوڑا سا دھل کے میں نے پانے ڈال لیا ہے تاکہ ویسٹ نہ ہوئے فرنس کھانا کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں حساب بھی دینا ہے اوپر اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کلر یہ ریڈ فوڈ کلر ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے ورنہ تو نہیں ڈالیے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سات سے آٹھ منٹ تک کے لئے ریسٹ کرنے رکھتے ہیں تاکہ یہ پھول جائے اس کی سوژی جو ہم نے ڈالی ہے نا وہ پھول جائے اور فرنس زیادہ سوژی نہ ڈالیں ورنہ تو بہت کرسپی کرسپی ہو جائے گا تو ملائم نہیں رہے گا اسی لئے کبھی آپ زیادہ ہی کرسپی کر دیں تو ہم کو زیادہ کرسپی بھی نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک پین اور ہمیں بس اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون اوئل اور اس میں یہ ڈال دینا ہے تو فرنس میں پہلے موٹا سا بنا رہی ہوں پراتھا اور ہمیں اس کو دو سے تین میٹھ تک کے لیے ایک طرف سے پکانا ہے پھر دوسرے طرف سے تو کیا کہتے ہیں بیس سے تیس سیکنڈ میں ہی پک جاتا ہے بس ایک طرف سے ہمیں دو سے تین میٹھ تک کے لیے پکانا ہے تو یہ دیکھیں فرنس کتنا بڑھیا اس کا کلر آیا ہے اور میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی کہ کتنے بڑھیا سے یہ پراتھے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور آپ کو ابھی دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ پچھلا بھاگ ہے جو نیچے کا تھا تو میں نے پلٹ لیا ہے اس کو یہ دیکھیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو فرنس میں یہاں پہ ایک اور پراتھا بنا رہی ہوں یہ پتلا بنا رہی ہوں وہ میں نے موٹا بنایا ہے موٹے میں تھوڑا ٹائم لگا ہے بننے میں تو اسی لیے میں پتلا بنا رہی ہوں تو فرنس اس کو بھی ہمیں بلکل پتلا پتلا پھیلا لینا ہے یہ دیکھیں اسپون کی مدد سے اور اس میں تیل رہنا چاہیے اور پھر اگر آپ کو لگے کہ اس میں تیل کم ہے تو آپ اس کے کنارے کنارے سے تھوڑی سی دو تین ڈرپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم پھیلا لیں گے اچھے سے اچھے سے پھیلانے کے بعد پھر ہم اس کو ایک سے ڈیل منٹ تک پکا لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے پکا لیا ہے ایک سے ڈیل منٹ تک کے اور یہ دیکھیں پپڑی سی جم گئی ہے اس میں اور اب ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں فرنس اب میں اس کو پلٹ کے دکھاتی ہوں میں یہ چمٹے سے ہی پلٹ لیں گے بہت ہی ایزی ہے اس کو پلٹنا بھی کوئی بھاری بات نہیں ہے فرنس وہ والا موٹا پرانٹھا تھا تو اسے چمٹے سے پلٹا نہیں جا رہا تھا ٹوٹ جاتا وہ تو اسی لیے میں نے پلٹ رکھ کے تب پلٹا تھا اب یہ تھوڑا پتلا ہے تو اس لیے ہم نے چمٹے سے پلٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں فرنس کتنا پڑھیا آپ پورے پریوار کے لیے حد سے حد چار سے پانچ منٹ میں یہ سات سے آٹھ پرانٹے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں فرنس اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ضرور لائک اور کمنٹ ضرور کریں موسیقی